پستی کی منزل میں ہو وہ یہاں ایسا انتظام تمہارے لئے کر دے گا کہ تم اس سے آگے جو بلند منزل ہے اس میں پہنچ جاؤ اور بلند منزل کا انداز کیا بتایا وقارہ باوقار زندگی بسر کرو گے اور معنی اس کے ہوں گے کہ یہ جو ہر وقت کا استراب ہے نا ہر وقت کامتے رہتے ہو ڈگنمگاتے رہتے ہیں تمہارے قدم یہ نہیں ہوگا استقام پیدا ہو جائے گا جم کے کھڑے ہو جاؤ گے باوقار زندگی ہو جائے گی تمہاری تو بڑی چیز ہے باوقار زندگی جو ہے ہمارے ہاں تو اب وقار کے معنی بھی کچھ اور ہی آگے اس کے معنی میں نے ارز کیا ہے نا کہ وہ ڈگمگانا یا استراب کی بات باقی نہیں رہتی بڑا سکون جم کے کھڑے ہو جانا جو ہے سکون جمود نہیں ہے وہ تو عدم حرکت کا نام ہوتا ہے وہ کیفیت یہ ہوتی ہے اس میں کہ وہ کوشش بھی ہوتی ہے حرکت بھی ہوتی ہے لیکن ڈگمگاہت نہیں اس کے اندر ہوتی اس زندگی میں عجیب الفاظ قرآن استعمال کر جاتا ہے عزیز آن امان ایسی زندگی تمہیں عطا کر دے گا کہا کہ تم ذرا غور کرو تو سہی کہ خدا کے قانون کے مطابق جو جو بھی زندگی بسر کرتا ہے کتنا وقار اس کے اندر ہے اپنے مقام کے اوپر وہ کتنا جمع ہوا کڑا ہے محکم کھڑا ہے حلم ترہ کیفہ خلق اللہ سبا سماوات انتباقا ذرا غور کرو آسمانی کرنوں کی طرف ہر وقت مصروف گردش لیکن وقار کی قفیت یہ کہ ایک انج کے کروروے حصے کے برابر بھی کہیں لگزش نہیں آتی ادھر سے ادھر نہیں ہوتے وقار ہے تو اتنا حرکت ہے تو اتنی کیا مثالیں ہیں قرآن کی عزیزہ نے مانا قوم ہو اس میں حرکت بھی ہو اور وقار بھی سارا ہو اور اس کی تشبیح دی ہے آسمانی کرنوں سے اللہ اکبر وَجَعَلَ الْقَمَلَ فِيْهِنَّا نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا اور اس کے اندر آپ دیکھو چاند اور سورج جیسے بھی اس نے کررے بنائے وہ کسی دوسری مقام پہ ہی مارز کروں گا قرآن نے یہ آج یہ انکشاف سائنس دان علم الافلاق والے کر رہے ہیں کہ سورج کی روشنی تو اپنی ہوتی ہے چاند کی روشنی اپنی نہیں ہوتی یہ سورج سے مستعار لیتا ہے اور یہ روشنی اس سے مناقص ہوتی ہے ریفلیکٹ صرف ہوتی ہے قرآن نے سورج کے لیے زیاہ کا لفظ استعمال کیا ہے جس کے معنی ہوتے ہیں اپنی روشنی کسی چیز کا گلو کرنا جیسے خود مومبتی یا لیمپ یا جو کچھ جلے وہ اپنی روشنی اس کی ہوتی ہے چاند کے لیے اس نے نور کہا ہے اس کے معنی دوسروں کی روشنی کو مناقص کرنا کہتے ہیں بقائے کے پوچھئے جو مورس جو لکھتا ہے وجد میں آجاتا ہے ان دو لفظوں کے اوپر آکے وہ کہتا ہے اور ڈیڑھ ہزار سال پیشتر اوہ دنیا کے سانسان و خدا کے لیے سوچو یہ تفریق آج سے ڈیڑھ ہزار سال پیشتر عرب کی سرزمین میں ایک انپار شخص یہ کہہ سکے گا جس حقیقت تک ہم آج پہنچے ہیں کیا کسی انسانی فکر کی یہ پیداوار ہو سکتا ہے قرآن وہ یوں کہتا ہے اس کے بعد عظیب چیز یہاں بھی قرآن نے قمر کے لیے نور کہا شمس کے لیے دیا چراغ کہا ہے چراغ کے روشنی مانگی ہوئی نہیں ہوتی اس کی اپنی روشنی ہوتی ہے نور مانگا ہوا ہوتا ہے اور اس مانگنے کے لیے تو قرآن نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں اس میں وہاں ہے دوسرے وقام کے کہ سورج تو اپنی روشنی رکھتا ہے چاند اس کے پیچھے پیچھے بھکمنگوں کی طرف جاتا ہے کہ دیدہ بابا خدا کے نام پہ یہی الفاظ قرآن کے اللہ حکم کس کس مقام پہ گھڑا ہو انتہان عزیزہ نے یہاں تو قرآن کا ہر مقام دامن پکڑ کے کھلتا ہے کہ کھڑے ہو جا تھوڑا دیر کے لیے دیکھ میں کیا کہتا ہوں یہ دیکھو تو صحیح وقار اور زندگی کی حرکت کی مثالیں دے رہا ہے حاسمانی کر رہے ہیں یہ درخص کی مثال ایک مقام کے جمپ پہ کھڑا ہوا بھی ہے یہ وقار کی یہ کیفیت ہے اس کی اور نمود کی یہ کیفیت ہے کہ اتنی سے بیج میں سے ایک کونپل کھوڑتی ہے اور اس کے بعد وہ اتنا بڑا درخص بن جاتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا کیسے بن جاتا ہے کس وقت بن جاتا ہے اپنے مقام پہ کھڑا بھی ہے اور بڑھ بھی رہا ہے پھل کھول بھی رہا ہے یہ ہے انسان کی زندگی اس کی ذات یا پرسنیلیٹی بھی ڈیویلپمنٹ ہو جائے وہ اپنے مقام کے اوپر کھان بھی ہوتا ہے وہ انسان اور نشو نما بھی ہوتی چلی جاتی ہے کہا اس طرح سے اس نے تمہیں پیدا کیا ہے اللہ حافظ موسیقی